دوستو نمسکار مونگیر انورسٹی پارڈ بان سیسن دو ہزار بائیسے سے پچیس کے سٹوڈینٹ ہے بی اے بی اے سی اینڈ بی کوم اینڈ بوکیشنل کورس میں بی سی اے بی بی اے وہاں بائیو ٹک کے سٹوڈینٹ ہے تو آپ کو کس طریقے سے رجیسٹیشن کرنا ہے آپ کو لائی پروف اس ویڈیو کے مادیم سے بتایا جائے گا ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے پروسیس دکھائیں گے جو کہ یہاں پہ اسکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں سیسن بائیس سے پچیس منسن کیا گیا ہے جب آپ ڈوکومنٹس بھیریفائی کر لیجے گا تب یہاں پہ پیومنٹ والا آپسن دیکھنے کو ملے گا جب تک آپ پیومنٹ والا آپسن دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ مائشن سو کرے گا گو ٹو پلیز گو ٹو بھیریفائی کولیج اس طریقے کا ڈوکومنٹس بھیریفائی کر کے کچھ منسن کیا رہے گا تو یہاں پہ ایک چیہ اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کچھ سٹوڈنٹوں کو یہاں پہ تین سو سو کر رہا ہوگا تو کچھ سٹوڈنٹوں کو چا سو سو کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو گھابرانا نہیں ہے کٹوگری بائیز یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے پھلال کے لئے ہم یہاں پہ ڈوکومنٹس بھیریفائی کر لیجئے گا تب ہی ایک پیمنٹ والا آپسن آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو لنک میں ڈسکیپسن میں دے دیا ہوں step by step کر کے ہم آپ کو پورا پورا پروسے دکھانے کا پریاس کرتے ہیں اور پیمنٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور آپ کو کونسی گلتیاں نہیں کرنی ہے وہ اس ویڈیو میں جکر کیے جائیں گے تاکہ آپ کا رجسٹریشن بھی ہو سکے گا اور آپ کا پیمنٹ بھی نہیں پھسے گا کیونکہ مگر انورسٹی میں پیمنٹ پھسنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو سبدان کرنے والا ہوں آپ کو جو ہم پروسے بتائیں گے اسی کو انکول آپ کو کاری کرنا ہے تو چلی step by step کریں گے لنک ڈسکیپسن میں دیا گیا اسے آپ کو open کیجئے گا دوستو ڈسکیپسن میں دیا گیا لنک کو open کیجئے گا اس پیج پہ آجیں گے اور یہاں پہ 22 سے 25 کا ریجسٹیشن کے بارے میں منسن کیا گیا اور پیمنٹ کے بارے میں یہاں پہ منسن کر دیا گیا اور آپ کو دھیان پروبک دیکھنے والی باتیں یہ ہو جاتی ہے ریجسٹیشن آج 28 فیوری 2030 کو سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ last debt یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریجسٹیشن کا 4-3-2030 منسن کیا گیا 4 مارچ 2030 منسن کیا گیا ڈیٹ ایڈی آگے بڑھتا ہے کسی کارنوباز تو یہاں پہ debt mention کر دیا جائے گا new debt mention کر دیا جائے گا پھلال کے لیے 4-3-23 last debt ہے اس لئے یہاں پہ جکر کیے گئے سٹوڈینٹوں کا پیمنٹ کتنا لگنے والا ہے جو کہ یہاں پہ جکر کیے گئے الگ الگ سٹوڈینٹوں کو الگ الگ پیمنٹ لگ سکتا ہے وہ depend کرتا ہے سٹوڈینٹ پہ اور vocation course میں اندازپورٹ ایڈمیسن بھی چالو ہے اور ریجسٹیشن بھی چالو ہے اور یہاں پہ تمام جو ہے ڈیٹیل سے یہاں پہ mention کیے گئے آپ اسے read کر لیجئے گا پھلال کے لیے میں بات کر رہا تھا ریجسٹیشن کرنے کا process کے بارے میں کس طریقے سے ریجسٹیشن کرنا ہے ہم لائے پورپ دکھانے والے پیمنٹ کو کر کر کے دکھانے کے کوشش میں کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دھیان سے دیکھئے گا ریجسٹیشن کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ اس link پہ ہمیں کلک کر لینا اسے پورا آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں ایڈی بھوکیسن کے سٹوڈینٹ ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں admission کے لیے یہاں پہ apply والا بٹم پہ کلک کر لیجئے گا اور یہاں پہ login کر لیجئے گا ٹھیک ہے نیچٹ ایڈی آپ بی ای بی ای سی بی کم انڈ بھوکیسن کو ریجسٹیشن کے بارے نوٹفیکیشن کو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کلک بٹم پہ کلک کر کے download کر لیجئے گا آسانی سے ہمارے چینل سے جڑیے گا تاکہ آپ کو کسی پرکار کی جو بھی update آئے گا وہ جل سے جل اپلبد کرا دیا جاتا telegram کے مادیم سے تو ہمارے telegram group and channel کو subscribe کر کے رکھ لینا ہے اور munge university کے playlist میں جا کر کے دیکھئے گا تو ڈیلی بھائس پہ کچھ نہ کچھ update آتا جو کہ ہم ویڈیو کے مادیم سے آپ کو جنکاری دیتے ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا registration کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کو کلک کرنے کی افسرکت آئے تو اس بٹم پہ جیسے ہی کلک کیجئے ایک نیا ٹیپ open ہوتا چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو دھیان پروبک دیکھئے گا کچھ اس طریقے کا interface آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا admission جس میں لیے تھوں وہاں پہ آپ کو ایک بار آئی ڈی ملے گا اور ایک بار password ملے گا اس آئی ڈی آئی ڈی کو یہاں پہ بھلے نا اور password کو یہاں پہ بھلے نا login بٹم پہ کلکلنا تو چلی ان سب ہی details کو بھرتے ہیں اس کے بعد login کرتے ہیں دوستو جیسے کیاسکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ student کا details یہاں پہ mention کیا گیا یہاں پہ student کا نام رہے گا اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دھیان پر وقت دیکھئے گا یہاں پہ student کا نام رہے گا بے کے student ہے تو اس لئے بے ہیں یہاں پہ mention کیا گیا session 2225 سے لکھا گیا student کا یہاں پہ profile رہے گا اور یہاں پہ id mention کیا ہوا رہتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ notification mention کیا گیا documents کو verify کرنے کے بارے میں بتایا گیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 28 تاریک سے start ہے اور 4 تاریک تک تو آپ کا registration کے لئے portal آگے بڑھ جائے گا تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو جیسے میں نے click here button پہ click کیا کچھ اس طریقے کا interface دیکھنے کے مل رہا ہے اور یہاں پہ جیسے میں نے شروع بات میں بولا تھا کچھ سٹوڈینٹوں کو 3 سو روپیہ تو کچھ سٹوڈینٹوں کو 4 سو روپیہ سو کرے گا اور یہاں پہ pending mention کیا گیا تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں please go to college for documents verify یعنی کہ ابھی تک student documents verify نہیں کروائے ہیں اس بجے سے اس طریقے کا یہاں پہ option دیکھنے کو مل رہا ہے اگر یہ documents verify ہو جاتا تو یہاں پہ studentوں کو apply کرنے والا option دیکھنے کو مل جاتا پھلال کے لئے جو student کا verify ہو چکا ہے documents ان کے بارے میں ہم آپ کو step by step کر کے دکھاتے تاکہ آپ کو سمپورن جانکاری پرابت ہو سکے اور کونسی گلتیاں نہیں کرنی وہ اس ویڈیو میں میر روپ سے جکر کیے جائیں گے تاکہ آپ کا پیسہ نہ فسے ٹھیک ہے اور صحیح طریقے سے registration ہو سکے اور registration کو download کر کے بھی میں دکھاؤں گا تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو کیا کروں گا apply کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ documents student کا verify ہو چکا تو یہاں پہ ہم payment والا option پہ click کریں گے تو جیسے میں payment والا option پہ click کروں گا ایک نیا tab دیکھنے کوئی ملے گا چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کچھ اس طریقے انٹرپیس مجھے دیکھنے کوئی مل رہا اور یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی فیلال کے لیے ایک gateway یہاں پہ دیا گیا ہو سکتا بعد میں ایک اور دوستو جیسے ہی payment والا option پہ click کیا ویسے کچھ اس طریقے کا انٹرپیس میرے کو دیکھنے کو مل رہا اور یہاں پہ option میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چار option یہاں پہ مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے کس مادیام سے آپ کو payment کرنا ٹھیک ہے تو میں ایک ایک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس میں کتنا payment لگ رہا پھلال کے لئے یہاں پہ student کو 300 روپیہ دکھا رہا تھا 300 کے بعد میں کتنا ایکسٹر لگ رہا اور کونسی گلتیاں نہیں کریئے کیونکہ یہی پہ student کا problem ہو جاتا payment بھی پھا جاتا اور سکسس بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ دیکھ سکتے debit card option پہ click کرنے کے بعد 303 4 پیس ایکس ایکس 505 پیس 3050 انی ں سکتے ہیں یا تو آپ debit card کے مادیم سے یا credit card کے مادیم سے کر سکتے credit card آپ کے پاس میں نہیں ہوگا آپ کے پاس internet banking بھی بہت سارے studentوں کے پاس میں نہیں ہوگا debit card ہر کسی پاس میں ہوتا ہے تو debit card کا پریوگ کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلیے میں یہاں پہ کلی کرتا ہوں اور آگے دکھاتا ہوں کس طریقے سے کیا جاتا ہے دوستو یہاں پہ کیا کیجئے گا اپنا جو ہے card کا number یہاں پہ mention کر دی جائے جس کے card جس کے نام سے card ہے اس کا نام یہاں پہ mention کر دی جائے اور card پر جس بیقتی کا مطلب منت ہے جو وہاں پہ mention رہے گا وہ mention کر دی جیے گا year mention کر دی جیے گا اور یہاں پہ CBB جو کالی پٹی کے بگل میں رہتا تین digit کر رہتا وہ اس سے mention کر دی جیے گا اس کے بعد آپ کو کیا کہا دینا ہے payment payable option پہ آپ کو click کر دینا جیسا ہی payment payable option پہ click کر دی جیے گا ایک نیا type open ہو جائے گا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں payment کر کے تو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنا ڈیٹیلز کو بھر چکے اس کے بعد pay button پہ ہم click کریں گے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ payment کا ڈیٹیلز آ چکا اور یہاں پہ مجھے کیا کہا جا رہا OTP یہاں پہ ہم مجھے بھرنے کے بارے میں بولا جا رہا یہاں پہ ہم OTP بھر دیں گے اس کے بعد confirm کر دیں گے تو ہمارا payment ہو جائے گا لیکن یہاں پہ OTP بھرنے کے بعد کنفرم بٹم پہ کلک کرنے کے بعد کچھ دیر آپ کو روک جانا جب تک page automatic refresh نہ ہو جائے تب تک آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا automatic ہو جائے گا وہاں پہ printout کا بھی option دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ ہم OTP بھر لیتے ہیں تو دوستو ہمارا payment ہو چکا جیسے ہی payment ہوگا ویسے ہی آپ کو green color میں یہاں مطلب green color رہے گا اس میں یہاں پہ اس طریقے سے مطلب ٹک مارا ہوا رہا تھا ٹھیک ہے اور وہاں پہ success لکھا ہوا رہا تھا اس کے نیچے جیسے ہی آپ کلک کی جگہ ویسے کچھ اس طریقے کا interface رہے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں payment یہاں پہ paid یہاں پہ mention کیا گیا آپ کا registration number یہاں پہ mention کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اور جن کا نہیں بھی payment یہاں پہ registration number mention کیا رہے گا تو کوئی دیکھت بالی بات نہیں ہے اور یہ جو یہاں پہ دیکھ سکتے download جو ہے یہاں پہ red color میں ہے الگ الگ device open کیجے گا تو الگ الگ factor میں دیکھنے کو ملتا ہے یا تو یہاں پہ download رہے گا red color میں اور اس پہ اس ویڈاپ پہ کلک کر کے اپنا receipt کو download کر لیجے گا تو میں نے اس ویڈیو کے مادم سے آپ کو ساری جنکاری دینے کا پریاست کیا کہ آپ کو کس طریقے سے payment کرنا سیسن 22 سے 25 کے بارے ہم نے discuss کیا الگ الگ studentوں کو میں نے سب کچھ mention کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ہم ایسے ضرور کیجے گا اس ویڈیو کو ضرور کیجے گا ہم نے step by process پورا پورا دکھانے کا پریاست کیا ہے تو چلی ہم اور یہ جو print ہے میں آپ کو اسے بھی download کر کے دکھا ہی دیتا ہوں اس print کو ٹھیک ہے تو چلی دکھاتے ہیں click here button پہ click کر لیجے گا تو دوستو فیلال کے لیے سربر تھوڑا سا problem چڑھا اس وجہ سے download نہیں ہوا لیکن آپ کا جیسا ہی ہو جاتا ہر ایک step کو آپ کو skin sort رکھ لینا تاکہ کسی پرکار کی problem ہو تو اسے آگے forward کرنے میں آسان ہی ہو سکے ٹھیک ہے اور آپ کی سہولیت کے لیے بھی وہ اچھا رہا تھا تو یہاں ہم سے سمپر کرنا چاہتے ہیں فرم کو apply کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو فرم کو apply کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو attention بھی نہ رہے payment کٹنے کا ٹھیک ہے کیونکہ اکثر payment کرنے کا ڈر رہا تھا تو دوستو یہاں پہ ایک چی میں فائنلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو payment ہے ہر حال میں آپ کو debit کاٹ کے ماتھی ہم سے ہی کیجئے گا تو آپ کا پیسہ فسنے کا جو چانس رہا تھا وہ کم رہا تھا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اپنے میتوں کے ساتھ میں سا جائے ضرور کیجئے میں نے step by step کر کے فول پروسس کے تھروں میں نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا کہ کس طریقے سے پھوم کو apply کیا جاتا registration کرنے کا تو اس ویڈیو کو سیئر ضرور کیجئے چینل پہ پہلی بار ہے تو سسکراب کر کے رکھ لیجئے گا کیونکہ آگے کا بھی جو بھی update آئے گا ہمارے تھرور آپ کو صحیح طریقے سے guide کیا جائے گا تو اس ویڈیو کو سیئر کیجئے دھنیواد